دو تین باتیں اور ایسی ہیں جو اس وقت آپ سمجھیں کہ ہم سب کو اپنے گہرے میں لے رہی ہیں اور ان میں سے سب سے اہم بات تو جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک دم سے یہ اومیکرون جو ہے یہ پھیل رہا ہے تیزی سے پھیل رہا ہے اور اچانک پھیلنا شروع ہے یعنی آپ اس طرح سمجھیں کہ یہ آج اس کا چوتھا دن ہے چوتھا دن ہے صرف آج سے چار دن پہلے یعنی چوبیس تاریخ کو چوبیس نومبر کو یہ جنوبی ایفریکہ میں ساؤت ایفریکہ کے ایک صوبے میں جو ہے وہ یہ ڈائیگنوز ہوا تھا اور چار دن کے اندر اندر جو ہے یہ آسٹریلیا سے لے کے اسرائیل تک اسرائیل سے لے کے ہانگ کانگ تک ہانگ کانگ سے لے کے برطانیہ تک برطانیہ سے بیلزیم تک بیلزیم سے ہالینڈ تک ہالینڈ سے جو ہے وہ یہ ہر طرف یہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے تو ایک بات تو بلکل کلیر ہے کہ یہ اس کی جو پھیلنے کی دو تین چیزیں ہوتی ہیں کسی وائرس میں جو امپورٹنٹ ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ وہ میوٹیٹ کرتا ہے میوٹیشن تو قدرتی فیکٹر ہے کہ وہ اپنی شکل بدلتا رہتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو شکل بدلتا ہے اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے وہ شکل اپنی اسطنوں بھی بدل سکتا ہے کہ وہ کم خطرناک ہو جائے اور اسطنوں بھی بدل سکتا ہے کہ وہ مزید سٹرونگ ہو جائے تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ مزید سٹرونگ مزید یعنی پھیل تو تیزی سے رہا ہے لیکن ایک یہ دیکھا جاتا ہے کہ پھیل کس رفتار سے رہا ہے تو پھیل تو زیادہ رہا ہے تیزی کے ساتھ جی ہاں اس کی جو ٹرانسپیشن ہے اس کی بزادہ ہے اچھا پھر اس کے بعد ہی دیکھا جاتا ہے کہ اس کو اس میں ویکسین کا بریک تھرہو یعنی یہ کتنی جو ہماری قدرتی امیونٹی ہے یا جو ہم نے ویکسین لیں ہوئی ہیں یہ ان کو کتنا بریک تھرہو کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ویکسین لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو یہ وائرس ہو رہا ہے تو یہ تو ایسا ہوا رہا ہے اور یہ پہلے بھی ایسے کیسز آئی ہیں سامنے اور اس کے اوپر ایک ریسرچ پیپرز بھی ہیں مختلف اور وہ ریسرچ پیپرز جو ہیں وہ ہمیں یہ بتا چکے ہیں کہ مختلف بریس میڈیکل جینل اور وہ سارا میں دوبارہ ان کو کوٹنی کرنا چاہ رہا ہے لیکن یہ اس پہ بہت سارا میٹیریل آرڈی آ چکا ہے کہ جو ہمیں بتاتا ہے کہ جو ویکسین کے ساتھ بھی جو ہے وہ وائرس ہوتا ہے لیکن پھر اس کے باوجود ہم یعنی پیشنٹ جو ہیں وہ پاوزرک ہو جاتے ہیں لیکن ساتھ پھر ہم یہ بتاتے ہیں کہ جی ان کو خطرہ کم ہوتا ہے ان کو بیماری کم ہوتی ہے وہ بہت کم ہسپیٹلز تک جاتے ہیں بہت کم اگر ہسپیٹل میں تلے جائیں تو بہت کم آئی سیو تک جاتے ہیں اور جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے تو ویکسین ویکسین ویکسینیشن تو یہ جو مریض ابھی تک آ رہے ہیں ہمارے سامنے یہ ان میں سے کچھ کو ایک ڈوز لگی ہوئی ہے کچھ کو بلکل ڈوزز نہیں ہیں اور کیونکہ زیادہ نمبر سامنے آ گیا ہے اور بہت سے ایسے ہیں جن کو دونوں ڈوزز ویکسین کے لگی ہوئی ہیں تو اس لیے اب وہ تھرڈ ڈوز کی طرف جو ہے وہ فائزر موڈرن یہ سارے جو ہیں یہ تھرڈ ڈوز کی طرف جا رہے ہیں یعنی یعنی تھرڈ ڈوز کو بوسٹر نہیں نورمل نورمل کے طور پر تین ڈوزز اور ہو سکتا ہے ہم نے کہا نیکہ یہ دیکھیں دوسری سالگیرہ اس مہینے ہم کوویٹ کی منا رہے ہیں اس مہینے ہم دوسری سالگیرہ دو سال پہلے یہ دوزار انیس کے نویمبر میں ظاہر تو یہ کتیس دسمبر کو ہوا تھا لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی آہ ای بیس تاریخ کو کوئی گیارہ نومبر کوئی اکیس نویمبر یعنی دو سال اس کو اس مہینے پورے ہو جائیں گے تو دو سال تو ہم نے گزار لی نا دوسری سالگیرہ اس مہینے ہم کوویٹ کی منا رہے ہیں اور دسمبر میں جا کے یہ دنیا میں ظاہر ہونے شروع ہوا تھا و ایچو اور پھر سال جنور فروری میں پاکستان آ گیا تھا تو نومبر دوزار انیس سے نومبر دوزار اکیس تک کا تائم تو گزار لیا تو کافی ہم جانتے بھی ہیں اس کے بارے میں اور یہ بھی ہمیں جانتا ہے اچھی طرح سے تو اس میں اب یہ جو اقدم سے یہ پھیلنا شروع ہے اس کے نتیجے میں آپ یوں سمجھیں کہ اب آنے والے دنوں میں یہ سمجھیں کہ اومیکرون ہی اصل وائرس ہوگا یعنی یہی اب شکل پہلے جو الفا ڈیلٹا بیٹا مختلف قسمیں آ رہی تھیں تو اب یہ جو سارس وائرس کی جو اصل قسم اب ہوگی آنے والے کچھ ہفتوں یا مہینوں میں یا وہ اصل میں اب اومیکرون ہوگا ٹھیک ہے اومیکرون ہی جو ہے وہ کیونکہ وہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اچھا اب اس میں علامات کیا ہیں ابھی تو کمپلیٹ ڈیٹا نہیں ہے لیکن جو بنیادی بات ہے جو جو لوگ جن کی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے آج کی تاریخ آپ سے کچھ دیر پہلے تک کا جو ڈیٹا ہے وہ یہ ہے کہ جو اومیکرون کے پیشنٹس کو جو پوزیٹیو پیشنٹس آئے ان میں علامات کیا تھیں ان میں علامات جو تھیں وہ سرد زکام نہیں کھانسی نہیں پنک آئی نہیں یہ گلے کی خراش اور سانس لینے میں پرابلم نہیں ان میں علامات جو آئیں شروع میں وہ آئیں سردرد ہلکہ سردرد اور جسم میں درد اور تھکاوٹ سردرد اور تھکاوٹ شدید تھکاوٹ اور تو یہ ان علامات کے ساتھ پیشنٹس جو ہیں وہ اومیکرون کے پیشنٹس ساؤت ایفیقہ میں پہنچے ہیں اب چونکہ اتنا ٹائم اچھا یہ جو اومیکرون ہے جو چوبیس نیویمبر کو یعنی ہم کہہ رہے ہیں چوتھا دن ہے آج یہ دنیا کے سامنے یہ نام آئے ہوئے لیکن یہ وہ سپیسیمنٹس ہیں جو گیارہ تاریک کو کلیکٹ ہوئے تھے گیارہ نیویمبر کو تو گیارہ نیویمبر کو اس سپیسیمنٹس گئے اس کے بعد انہوں نے ان کو سٹیڈی کیا خطرناک کیوں کہہ رہے ہیں اس کو ہم اس کو پریشان کیوں ہو رہے ہیں اس پر اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ریسرچ ہو چکی ہے کہ ایک وائرس کے اوپر موٹیشنز مختلف موٹیشنز پہلے بھی ہوئی ہیں موٹیشنز یہ کہ ایک جگہ شکل سے بدل لی دوسرے امینویسٹ پہ بدل لی تیسرے پہ چوتھے پہ 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 تو یہ ہے کہ بیس موٹیشنز جو ہیں وہ بیس یا تیس موٹیشن بیس موٹیشنز تک وہ ہے وہ وائرس جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ بہت زیادہ اس کو خطرناک نہیں کہا گیا کہا گیا ہے کہ وہ اس کا بریک تھرو بھی کم ہوتا ہے وہ اس کی ٹانسمیشن بھی کم ہوتی ہے اتنے اسی لیے آپ دیکھیں ڈیلٹا جب آیا ہے تو اس نے زیادہ پرابلم نہیں کریئٹ کیا پوری دنیا میں کتنا پھیلا ہر جگہ ڈیلٹا وائرس آ گیا ہے ڈیلٹا موٹیشن ہو گئی موٹیشن ہو گئی ہم سب نے بات کی بہت زیادہ لیکن آخر میں جا کے پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس ڈیلٹا وائرینٹ نے بہت زیادہ دنیا میں پرابلم کریئٹ نہیں کی اس وائرس سے تھوڑا سا ہم پریشان اس لیے ہو رہے ہیں کہ اس میں تیس سے زیادہ موٹیشنز ہیں صحیح تیس سے زیادہ موٹیشنز ہیں تیس اور پچاس کے درمیان میں موٹیشنز ہیں تو اس لیے ہم اس وائرس سے اب تک زیادہ پریشان ہیں کیونکہ جو ہمارے ایکسپیریمنٹس تھے سارے وہ اب تک یہ کہہ رہے تھے کہ بیس سپائک پروٹینز پر موٹیشنز جو ہوتی ہیں اس سے زیادہ معاملہ خراب ہو جائے تو پھر وہ گڑ بڑ ہوتا ہے وائرس تو یہ وائرینٹ اس کا ڈیٹا کل پرسوں ترسوں تک فردر آئے گا لیکن بات وہی کہ جتنے ملکیں وہ فوراں شٹ ڈاؤن کر رہے ہیں کوئی رسٹ نہیں لے رہا بریٹین کے اندر پابندی آئے دونے جا رہی ہیں فوری طور پر اسرائیل کمپلیٹ کلوجر کی طرف چلا گیا ہے امریکہ کے اندر ڈاکٹر فوسی نے کہا ہے کہ ہم کسی وقت بھی شٹ ڈاؤن کی طرف جا سکتے ہیں اور یہ اچانک شٹ ڈاؤن ہوتے ہیں فوری طور پر اور اس میں میں یہاں پاکستان کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے میں تیزی کے ساتھ ہی بتا دوں کہ اس میں جو رائٹرز خبر دے رہے ہیں جو پانچویں سلائیڈ ہے 13 cases detected in netherlands اچھا پھر بلومبگ کہہ رہا ہے وائرس فیرز ریٹرن اور ہاو گارڈین کہہ رہا ہے ہاو ورلڈ's major economies are dealing with the respect of inflation اچھا پھر اس کے بعد بی بی سی کہہ رہا ہے کہ netherlands کے اندر ہی تیرا پیشنٹس نئے ویرینٹ آگئے بی بی سی کہہ رہا ہے ساتھ ہی سرائیڈ کے اسرائیل کمپلیٹ بین کر رہا ہے foreigners over new variant travel ban ہو رہا ہے کمپلیٹ اور واشنگٹن پوست کہہ رہا ہے کہ امریکہ کے اندر اس وقت یہ سرائیل ہے کہ جلدی بین کرو سارے دنیا میں تو اس لیے واشنگٹن میں آٹھنی سلائیڈ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ از اومنیکرون ویرینٹ is detected around the world travel bans may be too late experts say ban میں دیر ہو جائے گی ہی جلدی جلدی کرو foreign ban لگاؤ travel ban اور اسی طرح سے واشنگٹ پوست ہی کہہ رہا ہے کہ you have got to prepare for the worst world response to new variant arrival اور تو اس میں اب wall street general کہہ رہا ہے کہ جو باروی سلائیڈ ہے کہ یہ یوکے میں آسٹریلیا میں اتنی میں اس کی detection ہو گئی اور ساتھ پوست ہی پر wall street general کا یہ ابھی ایڈیٹوریل ہے کہ آہ اومکرون ویرینٹ پینک پھیلے پوری دنیا میں اور سنڈے ٹائمز آج جو ہے وہ کہہ رہا ہے christmas plans thrown into doubt as new covid variant arrives in UK آہ ویرینٹ جو ہے چونکہ UK میں پہنچ گیا ہے اس لیے اب جو ہے وہ آہ christmas اور باقی ساری تیاری ہیں اس کے اوپر کچھ دیر میں میں ذرا مسجد بات کروں گا اس آہ وائرس کے اوپر لیکن اس سے پہلے آہ پاکستان آہ دیکھیں یہ لفظ ایک آہ استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ ایک تھے بڑے زبردست آپ گزریں آہ تاریخ میں وہ ہیں ابھی بھی موجود ہیں حیات ہیں آہ ایڈورڈ لٹھ واک آچھا یہ جو ہیں یہ آہ انہوں نے لندن سکول آف ایکانومی کامی سے پڑا ہوئے اور جان ہاپکنز سے پڑا ہوئے اور بڑے آپ سمجھیں کہ اس وقت اسی سال ان کی ایج ہے اور یہ جو ہیں یہ ان کی ایک کتاب ان کی کوڈیٹا اور پھر اس کے بعد کوڈیٹا پریکٹیکل ہینڈ بک آئی تھی ان کی پھر اس کے بعد سٹریڈیجی در لوجک آف وار ان پیس اس کی گیارہ زمانوں میں اس کی جو ہے وہ ٹرانسلیشن ہو چکی بہت ساری کتابیں بہت کتابیں بہت قابل آدمی ہیں